بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں پائے یہ میں نے بڑھے کے پائے لئے ہیں آپ چاہے تو چوکے بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے پریشر ککر میں میں پائے ڈالوں گی اس میں پانی ایک چمچ بھر کے ادرک لحسن کا پیسٹ اور ایک چمچ بھر کے میں حلدی پاودر ڈالوں گی نمک ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ کیونکہ ہم بعد میں بھی شامل کریں گے اور تین میں بڑی الائچیاں ڈال رہی ہوں اس کو ایک گھنٹے کیلئے ہم پریشر ککر میں پکائیں گے اب ایک پتیلے میں ہم آئل لیں گے اس میں جنجر گھرلک پیسٹ ڈالیں گے اس کا توڑا سا بھونیں گے یہ اپنی خوشبو چھوڑنے لگے تو اس میں کرش پیاس گیا لیں گے اور یہ ہی سیکریٹ ہے جو ریسٹورانٹس میں پائے بنتے ہیں گاڑے سے اور گھر میں اس میں یہ ہی فرق ہے اس کو بھی اچھے سے بھونیں گے اب اس میں کرش ٹماٹر ڈالیں گے اس کو اچھے سے بھونیں گے اس میں ایک چمچ پائے مسالہ اور ایک چمچ کریانڈر اور کیومن پاودر ڈالیں گے ایک چمچ گرم مسالہ جا لیں گے اس کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ مسالہ اپنا آئل چھوڑنے اب اس میں پائے شامل کریں گے سب سے پہلے اور اس کو مسالے میں بھونیں گے آپ دیکھ لیں پائے بڑے اچھے گل گئے ہیں اس کو مسالے میں بھونیں اور پھر اس میں ہم اس کی یخنی شامل کریں گے جس میں ہم نے پائے کو گل آئے تھا اب اس کو اس میں اچھے سے پکائیں گے تھوڑی دیر کے لئے نمک میں چیک کر لیں جب اس کا گی اوپر آنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیار ہے مجھے نمک تھوڑا کم لگاتا تو میں نے اور ڈال دیا لیجیے جی ہمارے پائے تیار ہیں گارنش کریں اور انجوائے کریں نان کے ساتھ پراکے کے ساتھ اور ہمیں دعاوں میں جیدرے کے شکریہ جیدرے کے شکریہ سے پاکے